اسلام علیکم میں ہوں فیصل علیہ افغانستان کی آلسان انترین ڈیولپمنٹس بالخصوص اس وقت ان ممالک کی جانب سے بڑے مطالبات سامنے آ رہے ہیں جو بیس سال کی اس جنگ کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے سرزد ہونے والے جنگی جرائم پر انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں یا کم از کم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اکتیس اگست کی ڈڈ لائن تک امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت یہاں سے چلا تو جائے گا لیکن وہ جنگی جرائم میں ملوث رہا اس کا اسے حساب دینا ہوگا ایک مضبوط اتحاد اس پورے خطے کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے روس کی جانب سے کچھ اشارے پاکستان کی جانب ہیں چین ایک بہت بڑے پلئر کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور اس سب کے ساتھ خود افغانستان کے اندر جو حکومت سازی کا معاملہ ہے اس سال سے اہم ترین ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے آگے مرنے سے پہلے وہ تمام طرح لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے بلائیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اہم ترین چیز اس وقت جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ چین کی جانب سے ایک ایسا مطالبہ ہے جو قدر غیر معمولی نویت کا ہے اور موجودہ صورتحال میں عالمی طاقت کو نئے الجھاؤ میں کسنے کے لیے ایک زوردست حکمت عملی ہے کیونکہ اس وقت اگر بین الاقوامی نقشہ دیکھا جائے تو کون کس کے مقابل ہے کس کے مقابلے میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط کر رہا ہے اس میں امریکہ اور چین ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک ایسا وقت جب افغانستان میں امریکہ بری ذرا سے پھنسا ہوا ہے اس نے پہلے اپنی فوج کو یہاں مزید رکھنے کے لیے محلت مانگی طالبان سے جس کو ریجیکٹ کیا گیا اور گزشتہ روز جو پرس کانفنس سامنے آئی ترجمان افغانم طالبان کے زبیولہ مجاہد کی جائم سے اس میں بڑے واضح الفاظ میں انکار کر دیا گیا کہ کوئی پروپوزل منظور نہیں کیا جائے گا امریکہ کا کہ وہ 31 اگرس کے بعد بھی اپنے فوجی یہاں پر رکھے تو اب اس تمام طرح معاملے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بہت اہم ترین ہے وہ معاملہ ہے روایتی ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ پولٹکس کے اندر جو رساکشی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے کے لیے تیاریاں تھی وہ امریکہ اور چین کے درمیان تھی جو سوپر پاور بننے کی دوڑ میں شامل ایک بڑی ایکانومی اور تمام طرح چیزیں رکھنے والا ملک چین جو ہے اس کے لیے بڑے مسائل پتا کرنا جو امریکہ کا خاصہ ہے وہ اس وقت بھی گامزن ہے ابھی کی ڈیولپمنٹس اگر آپ کو بتائی جائیں تو اس وقت بھی امریکی نائف صدر کملا ہائرس جو ہیں وہ ایک اہم ترین جو ساؤت ایشن ریجن کا ملک جس کو ویتنام کہا جاتا ہے وہاں پر موجود ہیں اور چین کے خلاف ایک زبردست اتحاد جو وہ بنایا جارہا ہے پہلے ہی چار رکنے اتحاد جس میں بھارت جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں امریکہ کے ساتھ جس کو چوکڑا کہا جاتا ہے چار رکنے اتحاد اب یہ ممالک جو ہیں یہ اپنا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب افہانستان کا معاملہ پیک پر ہے اور امریکہ فسا ہوا ہے نکلنے کا راستہ نہیں ہے بلاخر انہ فیصلہ تو کر لیا کہ اکتیس اگس تک تمام تر ایویکیویشن کا عمل انحلا کا معاملہ پورا ہو جائے گا چین نے اس وقت کیا ڈیمانڈ کیا وہ بڑی اہم ترین ہے چین اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ برطانیہ آسٹریلیا اور ان کے دیگر اتحادی وہ تمام تر ممالک جنہوں نے بیس سال کی اس جنگ کے دوران افہانستان کے اندر جنگی جرائم کا ارتکاب کیا بڑی تعداد میں لوگوں کے مارے جانے میں ان لوگوں کا برائے راست انوالمنٹ ہی ان کی افہاج کی اور ان کی پریزنس ایک آباد ملک خود مختار ریاست افہانستان پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے شدد صندقی آرڈ میں یہاں پر انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اس کے لیے ان سے احتصاب ہونا چاہیے یہ کہنا ہے یونائٹڈ نیشن میں چین کے جو سفارتکار ہیں انہوں نے منگل کے روزے اہم ترین سٹیٹمنٹ میں یہ کہا اور انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کی آرڈ میں جو امریکہ اور دیگر اس کے اتحادی ممالک نے اپنی فوج کی ذریعے سے ایک آزاد ملک کے اندر دخل اندازی کر کے وہاں پر جو انہوں نے مظالم ڈہائے اس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی اور اس پر انہیں جو ہے جواب دینا ہوگا اور اس پر ان کی باز پرس جو ہے وہ ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو سبق سیکھنا چاہیے بیس سال کے دوران اس نے کیا کیا اور جن تالیوان کے خلاف یہاں پر افغان فوج کو تربیت دیتا رہا نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر اور یہ کہتا رہا کہ ہم نے تالیوان کی سر کو بھی کر لی ہے یا ان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہم برپور طرح سے آپریشنز کر رہے ہیں اب چین کے اس خصوصی نمائدہ یہ جو نمائدہ خصوصی ہے جو یونیٹیڈ نیشن کے اندر ایمبیسٹر ہے اس نے کہا کہ اب ان کو ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جو ان کے ساتھ پندرہ اگست کو ہوا اور ان کا منظور نظر شخص اشرب خانے ملک سے باگ گیا اور ایک بار پھر طالبان اس ملک پر ان نے کنٹرول سنبھال لیا تو یہ ایک بہت بڑی شکست تھا امریکہ کی اور بیس سال کے دوران جو ان نے کیا اس سب کا ایک رییکشن تھا یہ جو پندرہ اگست کو ہوا تو یہ وہ تمام طرح ایک بڑی سٹریٹمنٹ ہے جو اس وقت سامنے آ رہی ہے ایک اہم ترین چیز تمام تصورتحال کے دوران امریکہ کا ایک اہم ترین اتحادی جرمنی جس پوری جنگ کے دوران جس نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے فوجیوں کی جانے گوائیں اس کے باوجود جرمنی کی جانب سے ایک اہم ترین انانسمنٹ سامنے آئی جہاں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ اس وقت امداد کے طور پر افغانستان کو پروائیڈ کی جانی ہے یہ اعلان بھی رات گئے سامنے آیا جرمنی کی جانب سے ایک ایسا وقت جب امریکہ نے افغانستان کے بینکو کے اندر موجود یا وہ اماؤنٹ وہ رقم جو دیو تھی امریکیوں کی جانب سے کیونکہ انتظامات ان کے پاس تھے یعنی وہ اماؤنٹ ان نے افغانستان کے سینٹرل بینک کے اندر ٹرانسفر کرنے تھی اس اماؤنٹ کو سیز کر دیا وہ تمام طرح حرب امریکہ کی جانب سے سکت کیے جارہے ہیں تاکہ تالیوان کی نئی حکومت جو وہ کسی طور بھی سروائیو نہ کر سکے ایک بار پھر کولاپس کر جائے اور یہ اپنے منظور نظر لوگ کو یہاں پر لے آئیں اس تمام تصورتحال کے دوران روس جو ہے وہ بہت اہم ترین کلاڑی کی طور پر سامنے آ رہا اور اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں سرے دست پاکستان کا ذکر بھی ہے ان نے یہ کہا کہ ریشیا چائنہ پاکستان اور انٹرسٹڈ ان سرونگ ایز میڈییٹرز ان ریزولونگ دا کراسیز ان افغانستان ریشن فارم نیسٹر سرگوی لابروف سیڈ انہوں نے روس کے وزیر خارجانہ اہم ترین سٹیٹمنٹ دی جس میں چائنہ روس پاکستان اور امریکہ کو انہوں نے اس طرح سے بتایا کہ یہ ممالک وہ ہیں جو اس وقت افغانستان کے اندر ایک مسالحانہ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں امریکہ کا مسالحانہ کردار کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے جو اس سے پہلے رہ چکا ہے جو ابھی ہے اب دیکھئے کہ یہ ڈیڈ لائن کو اکسٹینٹ کرنے کی ریکوشٹ کر رہے تھے طالبان سے اور کسی نہ کس طرح سے ایک نیا پھڑا یہاں پر شروع کروانا چاہ رہے تھے شمالی اطاعت کی صورت میں جو امراللہ صالح کی قیادم پنچ شیر کے اندر اس وقت جو ہو رہا ہے کہیں نہ کہ ان کی کڑیاں بیک ڈور میں پسے پردہ ان امریکیوں کے ساتھ ضرور ملتی ہیں یا جس طرح سے انڈین میڈیا چیخ رہا ہے تو یہ پسے پردہ ہمیں ایک گیم نظر آر یا ایک پورا ایک تسلسل نظر آر دیکھیں ابھی تک کیوں ڈٹا ہوا ہے پنچ شیر کے اندر امراللہ صالح اور احمد شاہ مسود کا بیٹا احمد مسود عجیب و غریب بیانات دیتا کبھی کہتا ہم ذاکرات کے ذریعے سے حکمت میں شامل ہوں گے کہتا ہم ذاکرات کامیاب نہ ہوئے ہم لڑیں گے بھی تو یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ان کو ابھار رہی ہیں تو یقیندوں پر واشنگٹن کے اندر بیٹھی ہوئی وہ قیادت ہے جو یعنی حاد باندھ کر طالبان سے یہ ریکوست کر رہی تھی کہ ہمیں اکتیس اگست کے بعد رہنے دیا جائے جس کو بلکل ہی اکثر مسترد کر دیا گیا طالبان کی جام سے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ یہ زبان نہیں سمجھے تو پسے پردہ ہم آپ کے ساتھ یہ کاروائی ضرور ڈالیں گے جو وہ شمالی اطاعت کے لوگوں کے ذریعے سے ڈالوا رہے ہیں لیکن اسی وقت ہمیں روس کی جام سے یہ بیان دیکھنے کو ملے را کہ امریکہ پاکستان روس اور چائنہ ایک مسالیانہ کردار ادا کریں گے امریکہ کا تو کوئی خاص کردار نظر نہیں آرہا نہ آئے گا بہرحال پاکستان چین اور روس پوری گریڈ گیم کے اندر میجر پلیئرز تھے جن کی ڈائریکشنز انڈیکیشنز اور ایک ایک سٹر بڑا کاؤنٹیبل تھا جس کے ذریعے سے ہمیں بڑی ڈیویلٹمنٹ دیکھنے کو ملی آپ اس وقت دیکھئے کہ جو پیوٹن نے سٹرٹمنٹ دی تین روز پہلے ہم نے ویڈیو میں آکتا ہے اس نے دنیا کو کیا کہا دالبان ایک حقیقت ہے مان لے آپ ان کو چائنہ نے بھی یہی کہا پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم ایک حکومت کا قیام چاہتے ہیں تو یہ تین موالک بڑے اہم ہیں اور اس میں آپ ایران کو بھی شامل کر لیں اور انہی کے سفارت خانے اس وقت اکٹیو ہیں جو بہت اکٹیو رول پلے کر رہے ہیں تو جہاں چائنہ یہ ڈیمانڈ کر رہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی ہونی چاہیے باز پورس ہونی چاہیے جنگی جرائے میں مرتگے ان لوگوں کے خلاف تو وہیں پر روس جو ہے وہ پاکستان اور چین کو ساتھ ملا کر ایک مسالحانہ کردار کی بات کر رہا ہے ساری اس سیچویشن کے اندر روس چین اور پاکستان اہم ترینے اور ایران بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اکتیس اگس میں کچھ روز باقی رہ چکے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا ایویکیوشن کا عمل پہلے ہی ہوگا یا مزید کوئی نیا آڈونچر یونائٹس ٹریٹس کی جائم سے دیکھنے کو ملا گا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے وڈیو کو لائک کیجئے اور فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اللہ حافظ